شیرت بال کیے رمائن کے سترمیں سرگ میں شید رام کی آشرم میں سور پنکھا کا آنا ان کا پرچے جاننا اور اپنا پرچے دے کر اس نے اپنے کو بھاریا کے روپ میں گرہن کرنے کے لیے ارنروت کرنا شنان کر کے شید رام لچون اور سیتا تینوں ہی اس قدعوری ندی تٹھ سے اپنے آشرم میں لوٹائے اس آشرم میں آکا لچون سے ہی شید رام نے پوروان کال کے ہم پوجہ نادی کارے پورو کیے پھر وہ دونوں بھائی پرنچھالا میں آ کر بیٹھے ماں سیتا کے ساتھ وہ سکھ پورک رہنے لگے ان دنوں بڑے بڑے رشی مونی آ کر وہاں ان کا صدکار کرتے تھے پرنچھالا میں سیتا کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہا باہو شید رام چندر جی چترہ کے ساتھ بیراج ماں چندر ماں کی بھاتی شعبہ پا رہے تھے میں اپنے بھائی لچون کے ساتھ پہاں ترہ ترہ کی باتیں کیا کرتے تھے اس سمیت جبکہ شید رام چندر جی لچون کے ساتھ بات چیت میں لگے ہوئے تھے ایک راکسی اکسمات اس تھان پر آ پوچی میں داشمک راکشہ شترامن کی بہن سورپنکھا تھی اس نے مہا کر دیٹان کے سمان منوہت روب والے شید رام چندر جی کو دیکھا ان کا موقت جسی بجائیں بڑی بڑی اور نتر پر فل کمل دل کے سمان وشال اہم سندر تھے وہ ہاتھی کے سمان مند قطی سے چلتے تھے انہیں مستق پر جٹا مندل دھارن کر رکھا تھا پلم سکمار مہا بل شالی راجوہ چیت لکشنوں سے یکت نیل کمل کے سمان شام کانتی سے شوبت کام دیو کے سدرش سندر شالی تو تھا اندر کے سمانت جسی شید رام کو دیکھتے ہوئے راکشی کام سے محیط ہوگی شید رام کا مکھ سندر تھا اور سورپنکھا کا مکھ بہت ہی بھددائم کروپ تھا ان کا مدھیباگ کٹی پردیش اور ادھر شین تھا گنتو سورپنکھا بے ڈول لمبے پیٹ والی تھی شید رام کی آنکھیں بڑی بڑی ہونے کے کارن میں نوہرتی پرنت تو اس راکشی کے نیت کو روپ اور ڈرام نہیں تھی شید رگنات جی کے کیش چکنے اور سندر تھے پرنتو اس نشاچری کے سر کے بال تامبے جیسے لال تھی شید رام کا روپ بڑا پیارہ لگتا تھا کہ تو سورپنکھا کا روپ ویبھاتس اور وکرال تھا شرید راگویندر مدر سر میں بولتے تھے پرنتو وہ راکشی بھہرمنات کرنے والی تھی وہ دیکھنے میں سومی اور نیت نوتن ترن تھے کنتو وہ نشاچری کرور اور ہجاروں ورشوں کی بڑیا تھی یہ سرلتہ سے بات کرنے والے اوردار تھے کنتو اس کی باتوں میں کٹلتہ بھری رہتی تھی یہ نیائیوچی صدا چار کا پالن کرنے والے تھے اور وہ تند درہ چار نہیں تھی شید رام دیکھنے میں پیارے لگتے تھے اور سورپنکھا کو دیکھتے ہی گھرینہ پیدا ہوتی تھی تو وہ راکشی کام بھاؤ سے عویش ٹھوکر منوہر رب بنا کر شید رام کے پاس آئی اور بولی تپسی کے ویش میں مستق پر جٹا دھارن کیے ساتھ میں اسٹری کو لیے اور ہاتھ میں دھنوشبان گرہن کیے ان راکشوں کے دیش میں تم کیسے چلے آئے یہاں تمہارے آگمن کا کیا پریوجن ہے یہ سب ٹھیک ٹھیک مجھے بتاؤ تو راکشی سورپنکھا کے اس پرکار پوچھنے پر شتروں کو سنتاب دینے والے شید رام چندر جی نے اپنے سرل سبھاو کے قارن سب کچھ بتدانا ابراہم بکیا دیوی دشرت نام سے پرسید ایک چکرورتی راجہ ہوگی ہیں جو دیتاؤں کے سوان پرکرمی تھے میں انہی کا جیشٹ پتر ہوں اور لوگوں میں رام نام سے وکھیات ہوں یہ میرے چھوٹے بھائی لچمن ہیں جو ستا میری آگیا کے دھین رہتی ہیں اور یہ میری پتنی ہے جو ویدھے راج جنک کی پتری اور سیتا نام سے پرسیدہ ہیں آپ نے پتا مہاراج دشرت ماتا کا کہی کی آگیا سے پریریت ہو کر میں دھرم پالن کی اچھا رکھ کر دھرم رکشہ کے اہی ادشہ سے اس ون میں نواز کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں آہ میں تمہارا پرچے پرابت کرنا چاہتا ہوں تم کس کی پتری ہو تمہارا نام کیا ہے اور تم کس کی پتنی ہو تمہارے انگ اتنے منوہر ہیں کہ تم مجھے اچھا انسار روپ دھارن کرنے والی کوئی راکشی پرتیت ہوتی ہو یہاں کس لیے تم آئی ہو یہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو شیر رام جندر جی کی یہ بات سنکر میں راکشی کام سے پھیڑی تو کر بولی شیر رام میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہوں تم میری بات سنو میرا نام سورپ نکھا ہے اور میں اچھا انسار روپ دھارن کرنے والی راکشی ہوں میں سمس پرانیوں کے من میں بھائی اتمن کرتی ہوئی اس ون میں کیلی ویچرتی ہوں میرے بھائی کا نام راون ہے سمبھو ہے اس کا نام تمہارے کانوں تک پہنچا ہو راون وشرا منی کا ویر پتر ہے یہ بات بھی تمہارے سننے میں آئی ہوگی میرا دوسرا بھائی مہاولی کمبکرن ہے جس کی ندرہ صدا ہی بڑی رہتی ہے میرے تیسرے بھائی کا نام ویبیشن ہے پرندوے دھرماتماں ہیں راکشو کے اچار ویچار کا وہ کبھی پالن نہیں کرتا یدھ میں جن کا پرکرم ویچھات ہے ویچھار اور دوشن بھی میرے بھائی ہی ہیں شیران بال اور پرکرم میں میں اپنے ان بھائیوں سے بڑھ کر ہوں تمہارے پرثم درشن سے ہی میرا مان تمہیں آسکت ہو گیا ہے اتوہ تمہارا روب سندر اپورو ہے آج سے پہلے دیتاؤں میں بھی کسی کا ایسا روب میرے دیکھنے میں نہیں آیا ہے حتیٰ اس اپورو روب کے درشن سے میں تمہارے پرتی آکرشت ہوگی ہوں یہی کاران ہے کہ میں تم جیسے پوش اتتم کے پرتی پتی کی بھانا رکھ کر بڑے پریم سے پاس آئی ہوں میں پربھاو ارثات اتکرشت بھاو انڈراغ اتھوہ مہان بال پرکرم سے سمپن ہوں اور اپنی اچھا تتا شکتی سے سمست لوکوں میں وچھن کر سکتی ہوں حتیٰ آپ تم دھیرکار کے لیے میرے پتی بن جاؤ اس ابلہ سیتا کو لے کر کیا کرو گی یہ وکار یکت اور کروپا ہے اتھر تمہارے یگ نہیں ہیں میں ہی تمہارے ان روپ ہوں اتھر مجھے اپنے بھاریا کے روپ میں دیکھو یہ سیتا میری درشتی میں کروپ اوچھی وکرت دھسے ہوئے پیٹوالی اور مانوی ہیں میں اسے تمہارے اس بھائی کے ساتھ ہی کھا جاؤں گی پھر تم کام بھاونا یکت ہو کر میرے ساتھ پرتی شکروں اور نانا پرکار کے بنوں کی شعبہ دیکھتے ہوئے دنڈکون میں بیہار کرنا سورپ نگا کے ایسا کہنے پر بات چیت کرنے میں کشل کوکسکل بھوجن شیط رام چندر جی جو جو سے حضر نہیں لگے پھر انہوں نے اس متوالے نیتروانی شاچری سے اس پرکار کہنا رمب کیا اٹھاروہ سر شیط رام نے کام پاس سے بندی ہی اس سورپ نگا سے اپنے اچھا کے انسار مدروانی میں مند مند مسکراتے کہا آدھر نیا دیوی میں بھی واہ کر چکا ہوں یہ میری پیاری پتنی ودیمان ہے تم جیسی استریوں کے لیے تو سوٹ کا رہنا اتین دکھتائی ہی ہوگا یہ میرے چھوٹے بھائی شریمان لچھن بڑے شیلوان دیکھنے میں پریے لگنے والے والبالپرہ کرمے سمپن ہیں ان کے ساتھ استری نہیں ہیں یہ اپور گنوں سے سمپن ہیں یہ ترنتوں ہیں ہی ان کا روبی دیکھنے میں بڑا منوہر ہے حتی یدی انہیں بھاریا کی چاہ ہوگی تو یہ ہی تمہارے اس سندر روح کے یوگی پتی ہوں گے وشاہ لوچنے ورہ روحی جیسے سورے کی پرباہ میروں پروت کا سیون کرتی ہے اسی پرکار تم میرے ان چھوٹے بھائی لچھن کو پتی کے روح میں اپنا کر سوت کے بھائی سے رہی تو کر ان کی سیوا کرو شیر رامچندر جی کے ایسا کہنے پر وہ کام سے مہتری راکشی انہیں چھوٹ کر سے ایسا لچھن کے پاس چاہ بوچی اور اس پرکار بولی لچھن تمہارے اس سندر روح کے یوگی میں ہی ہوں حتی میں ہی تمہارے تری پرم سندری بھاریا ہو سکتی ہوں مجھے انگی کار کر لینے پر تم میرے ساتھ سموچے دندہ کرنے میں سکھ پورک وچلم کر سکھو گی اس راکشی کے ایسا کہنے پر بات چیت میں نپن سمیترا کمار لچھن مسکرا کر سوب جیسے نکھ والی اس نشاچری سے یہ یکتی یکت بات بولے لال کمل کے سمان اور ورن والی سندری میں تو داس ہوں اپنے بڑے بھائی بھگوان شیر رام کے دھین ہوں تم میری استری ہو کر داسی بننا کیوں چاہتی ہو وشال لچھنے میرے بڑے بھائیہ سمپن ایشوریوں ارثہ سبھی عویشت وستوں سے سمپن ہیں تم انہیں کو چھوٹی استری ہو جاؤ اس سے تمہارے سبھی منورت سے دو جائیں گے اور تم صدا پر سندر ہوگی تمہارے روپ رنگ انہی کے یوگ نرمل ہیں کروپ اوچھی وکرنت دھسے ہوئے پیٹ والی اور وردہ بھاریا کو دیا کر یہ تمہیں ہی سادر گرہن کریں گے سندر کٹی پردیش والی ورورنی کون ایسا بدھیمان منشو کا جو تمہارے شریف روپ کو چھوڑ کر مانا کنیاؤں سے پریم کرے گا لچون کے اس پرکار کہنے پر پریہاس کو نہ سمجھنے والی اس لمبے پیٹ والی وکرال راکسی نے ان کی بات کو سچی مانا میں پرنشانہ میں سیتہ کے ساتھ بیٹے ہوئے شترو سنتاپی درجہ ویرشی رام تندر جی کے پاس لوٹائی اور کام سے محیط ہو کر بولی رام تم اس کروپ اوچھی وکرت دھسے ہوئے پیٹ والی اور وردہ کہ آشرے لے کر میرا وشیش آدر نہیں کرتے ہو آتے آج تمہارے دیکھتے دیکھتے میں اس مانوشی کو کھا جاؤں گی اور اس سوت کے نہ رہنے پر تمہارے ساتھ سکھ بورک وچھرن کروں گی ایسا کہہ کر دیکھتے ہوئے انگاروں کے سمان نترو والی سورپ نکھا اتینت کرود میں بھر کر مرگ نینی سیتہ کی اور جھپٹی مانو کوئی بڑی بھاری ان کا روحنی نامک تارے پر ڈوٹ پڑی ہو مہا بلی شیر رام نے موت کے پھندے کی طرح آتی ہوئی اس راکشی کو ہنکار سے روکر کپی دھوکر لچھن سے کا سمیترہ نندان کرور کرم کرنے والے انعاریوں سے کسی پرکار کا پریحاس بھی نہیں کرنا چاہیے سومیہ دیکھو نا اس سمیں سیتھا کے پران کسی پرکار بڑی مشکل سے بچے ہیں پرو سنگ تمہیں اس کروپا کلٹا اتینتمت والی اور لمبے پیٹ والی راکشی کو کروپ کسی انگ سے ہنکار دینا چاہیے شیر رام چندر جی کے اس پرکار آدے اس دینے پر کرود میں بھرے ہوئے مہا ملی لچھمن نے ان کے دیکھتے دیکھتے میان سے تلوار کھینچ دی اور سوپ نکھا کے ناک اور کان کاٹ دی ناک اور کان کاٹ جانے پر بھینکر راکشی سوپ نکھا بڑے جور سے چلا کر جیسے آئی تھی اسی طرح ون میں بھاگ کی خون سے بھیگی ہوئی ویمہا بھینکر ایم وکرال ڈروپ والی نشاچری نانا پرکار کے سوروں میں چور جور سے چیتکار کرنے لگی مانو ورشا کال میں مکھو کی گھٹا گرجن ترجن کر رہی میں دیکھنے بڑی بھیانک تھی اس نے اپنے کٹے ہوئے انگوں سے بارم بار خون کی دارہ بہا تھی اور دونوں بجائیں اوپر اٹھا کر چنگھارتے ہوئے ایک وشال ون کے بھیتر پرویش کیا لچوں کے دورہ کروک کی سوپ نکھا وہاں سے بھاگ کر راکشی سمو سے گھرے ہوئے بھینکر تیج والے جن ستھان نوازی براتا کھر کے پاس کی اور جیسے آکاز سے بجلی گرتی ہے اسی پرکار ہوئے ایک پرتھی پر گر پڑی کھر کی یہ وہے بہن رکھ سے نہا گئی تھی اور بھے اور مو سے اچیت سی ہو رہی تھی اس نے ون میں سیتا اور لچھم کے ساتھ چھر راب جندر جی کے آنے اور اپنے کروک کے جانے کا سارا برطان کھر سے کہہ سنایا اس پرکار شریبان مک نیرمیت آر شرمائن آدھی کعوے کے ارن نکانڈ میں اٹھاروہ سر پورن ہوا